بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ایمان فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئیت نیوز اگر آپ کوئیت کے حالات سے بغبر رہنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں ہمارے چینل کا سبسکرائب کردیں اور ساتھ ہی لگے بل آئیکن کو بھی دپا دیں تاکہ ہماری نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے کوئیت میں ویزا کی تجارت کرنے والے ایجنٹ ایک بار پھر متحرک ہوگے کوئیت میں ویزا کی تجارت کرنے والے ایجنٹ و بروکرز ایک بار پھر سے متحرک ہونے لگے ویزوں کی قیمتیں بھی سامنے آگئی حکام کی فرضی کمپنی اور منافع خوروں کی نشندے ہی کرنے میں کمیاب ہونے کے بعد ویزا کی تجارت کو یک کے بعد دیگر جٹکے کا سامنا کرنا پڑا جس میں شکور وہ شبخات ہیں کہ ویزا کے تاجٹ کورڈ نائنٹین کی وبا سے بمشکل چٹکارہ پانے کے بعد ایک بار پھر سے سرگرم ہو گئے ہیں روزنا مالکباز نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گے اشتہارات کی نگرانی کی جس میں بروکرز کو رقم کے بدلے ورک پر میٹ کمرشل ویزا کی فروخت اور اکامہ کی منتقلی کو دکھایا گیا ہے یہ عجیب بات ہے کہ ویزا کے تاجٹ جو کمپنیوں کے لیے بروکرز کے طور پر کام کرتے ہیں ایک مختلی زاویے سے کام کر رہے ہیں کمرشل ویزا چار سو دینار میں فروخت کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کی مدد سے فیک ماں ہے جبکہ اس کی اکامہ منتقلی نہ ممکن ہے لیکن قابل منتقلی تجارتی ویزا کی قیمت ایک ہزار دینار ہے ازاد ویزا کی قیمت پندرہ سو سے سترہ سو دینار کے درمیان ہے کیونکہ جو شک یہ ویزا خریدتا ہے اسے تعلیمی قابلیت سے منسلک رہائش اجازت نامہ ملتا ہے کچھ ایسے ویزے تاجر بھی ہیں جو حکومتی سول یا کنٹریکٹ والی کمپنیوں کے درمیان اکامہ کی منتقلی میں مدد کرتے ہیں اور اس منتقلی کی قیمت پانچ سو سے ساڑھے پانچ سو دینار کے درمیان ہے جبکہ ڈرائیور اکامہ کی قیمت سات سو دینار ہے پابلک اتھارٹی برائی افرادی کوئر پی اے ایم کے ایک اہلکار نے روز نامہ کباز کو بتایا کہ قویت میں ملازم کی متلاشیوں کو راب کرنے کے لیے بروکرز کی اکثریت مصر اور ہندوستان میں سرگرم ہے ذرائع نے فرضی کمپنی اور ہائشی ڈیلرز کے مسلسل تاقب پر زور دیا انہوں نے اس بات کی نشندے ہی کی کہ تقریباً دو ہزار فرضی کمپنیوں کو پرسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے جو کہ کرونا وبائی بیماری کے ظہور کے بعد سینکڑوں افراد مردانہ ورکس قویت لانے میں ملوز تھے اہلکاروں نے اشارہ کیا کہ پی اے ایم لیبر پروٹیکیوشن سیکٹرز اور انسپیکشن ڈپارٹمنٹ روزانہ کی بنیاد پر شکایات کے درجن و معاملات دیکھتے ہیں اور یہ جاننے کے لیے تحقیقات کرتے ہیں کہ آیا ان کے اور ویزے کی تجارت کرنے والوں کے درمیان کوئی تعلق ہے یا نہیں روز نامہ کباز نے مصر میں سیاغت اور ٹریول ایجنسی کے ایک اہلکار سے رابطہ کیا جس پر ٹریول ایجنسی کے اہلکار نے اس بات کی تشتیق کی کہ اس کے پاس لائنسنس نہیں ہے جو قویت کا سفر کرنے کے ہوائشمند افراد کے لیے کمرشل ویزوں کی دستیابی کی اجازت دیتا ہے لیکن ان ویزوں کو مستقل رہائش میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا جب ایک سیکیورٹی ذرائے سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اس قسم کا ویزہ فرد کو سیف درخواست گزار کی فائل پر ہی رہائشی اجازت نامہ میں تبدیل کرنے کی اجازت دیتا ہے تہم ایسا لگتا ہے کہ ویزہ دینے کے لیے منظور شدہ فائل میں محسوس کوٹا نہیں ہے اور اس لیے اسے نئے دوروں کے لیے مہانہ بنیادوں پر جاری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پی اے ایم کی جانب سے ملک میں ازاد ویزہ کے نام سے جانے گے حوالے سے متعدبار وارننگ کے بوجود ویزہ کے تاجر متاثرین حصوصا ایسے نجوان جو کوئیت آنے کے ہوئش مند ہیں کہ دوخہ دیتے رہتے ہیں ازاد ویزہ کی قیمت پندرہ سو سترہ سو دینار کے درمیان ہے اور اس کی بندت ایک سال ہے جو لوگ اسے خریدتے ہیں وہ اپنی تعلیمی قابلیت جیسے قانونی محققین اکاؤنٹنٹ ڈرائیور اور دیگر سے منسلک رہائشی اجازت نامہ حاصل کرتے ہیں واضح رہے کہ کوئیت کے ورگ ویزہ کے حصول کے لیے جیسے کہ سوشل میڈیا پر اشتہا دیا گیا ہے کہ پی اے ایم کی جانب سے نئے ورگ پرمیٹ کے اجرہ اور انہیں تعلیمی قابلیت سے منسلک کرنے اور ملازمت کی ہر فائل کی ذریات کا اندازہ لگانے کے واضح سے جو چرائے تک کی گئی ہیں وہ بہت سے لوگوں کے لیے تشویش کا باعث بنی ہوئی ہیں ویزہ کے تاجوں نے اپنے کچھ اشتہات میں تعلیمی قابلیت کے سرٹیفکیٹس کی محل لگائی اور کوئیت کے سفارت آنے سے تصدیق شدہ اور جاری کرنے والے ملک میں عالی تعلیم کا ہونا ضروری قرار دیا تاکہ مطلوبہ انوان کے ساتھ اجازت نامہ جاری کیا جا سکے پاپلی کتھارٹی براہ افرادی قوت کے ایک سرکاری ذرائع نے اس بات پر زور دیا کہ ویزہ کی تجارت کے لیے کوئی روہ داری نہیں ہے اور ہم ملک میں کارکنوں کی بے ترتیبی برتی کی جازت نہیں دیں گے سماجی رابطوں کی سائٹس بالحصول فیس بک کی نگرانی میں یہ بات واضح تھی کہ ویزہ کی تجارت میں کرونا بخران سے پہلے کے مقابلے میں وسیع کمی آئی ہے اس لیے کہ رہائشی ریاستی اداروں بالحصول پی اے ایم اور وزارت داہل نے وسیع پیمانے پر کوششیں کی کہ ویزہ تجارت کے پھیلاوں کو روکا جا سکے اس قسم کی تجارت کے بعض اوقات انسانی اسمگلنگ کے طور پر درجہ بندی کیا جاتا ہے اور کمپنیوں کے بہت سے لائنستوں اور رفائلوں کی ایمپلائیٹمنٹ پروٹیکیوشن سیکٹر کی ایورجنسی کمپمیٹی کے ذرائع چھان بین کی جاتی ہے اور انہیں پابلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا جاتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کوئیت نیوز